خاص طور پر ماباپ سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں ماباپ کے لیے تکلیف نہ بننا میرے نبی سے پوشا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتا ہے تو اس نے پوشا کوئی نشانی بتا دیں نشانی تو یہ بچیاں غور سے سنیں آپ نے اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی بتا دیں تو سنو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی قیامت آ جائے گی یعنی بیٹے تو جب کر جاتے ہیں بتمیزی اور بیٹیاں عام طور پر فرموردار ہوتی ہیں آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی تو بچھو تمہارے استاد بھی تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں میرے اللہ کہتا وَقْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ اُن کے سامنے بچھ جا لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اُفْ کا اردو میں ہے ہم ہم کہتا ہے ہم ہم یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے ویسے اُفْ حَقَار اُفْ پتہ کیا ہوتا ہے اب ناخن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا آپنا ناخن دیکھ لینا ناخن کے نیچے جو ہلکی سی میل جمع ہوتی ہے نا اس کو عربی میں اُفْ کہتے ہیں کہ اتنا خفیف سا وزن بھی ماں باپ پہ ماتر ڈالو ان کی دعا لے لو دعا وہ زیادتی کریں سہ جاؤ زیادتی کریں پی جاؤ اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے وہ تمہاری ڈگریوں سے نہیں ہوں گے ڈگری تو ایک کاغذ کا پرزہ ہے اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے تمہارا نصیب یہاں لکھا ہوگا تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے اور یہ سب سب دور ہری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ تمہارے ایمان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ صالح نے کہا وہ جو قسائی ہے فلامو تیرا جنت کا ساتھی موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے دیکھا تو ایک قسائی بٹھا چاوکڑی مار کے گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے وہ بڑے حران ہوئے ہیں اے میرا جنت کا ساتھی کمیں بڑھ گئے جب وہ اپنے سودہ بیچ چکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس نے ڈالا تھیلے میں اور چل پڑا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے موسیٰ چار بڑے نبی ہیں نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اور ان سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت دے کے اندر آگئے اس نے جا کے وہ گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا آٹا گوند کے رکھ دیا سالن تیار ہوا آٹا نرم ہوا روٹی بنائی تھالی میں رکھا روٹی سالن اور ایک گڑیا اپنی چار بھائی پر ایسے لیٹی پڑی تانگیں سکڑی ہوں اور ہاتھ ہوں تو اس نے اس کو ہلایا مان جی روٹی کھا لو تو اس کو یوں ہاتھ کا سہارہ دیا اور لک میں بنا کے کھلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے کہا یعنی بس تو پھر اس نے اس کا موساف کیا جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے اس کی بڑا بڑا ہٹ سی تو جب وہ فارے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے کہا جی میری ماں ہے میں قصائی ہوں میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں پھر بچوں کو دیکھتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تمہیں سے لٹا رہی تھی تو کہنے لگا یہ بس ماں جو ہوئی کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ قصہ تھی بنایا مہتہ جی قصائی کمی یا رو موسیٰ قلیم میری کڑی اوقات ہے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا تو بچوں اپنے ماں باپ کی ہائے نہ لو دعا لو اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دو بیزت نہ کرو کیونکہ ماں باپ بیٹھے کوئی نہیں بہت خورتوں تم سارے بچے بچے بیٹھے ہو لیکن یہ آواز جائے گی کیمرے کے ذریعے ماں والدین سے کہتا ہوں وہ اپنے بچوں کو عزت عزت نفس کو تم کل کو باپ بننے والے ہو تمہاری کل شادی ہونے والی ہیں یہ ماں بننے والی ہیں تم باپ بننے والے ہو اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر دیا ہے تین سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا یہ اس کو تباہ کر دینا ہے اس کے سارے نیوران ہی جل جاتے ہیں اور تین سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے سکول نہیں چاہیے میرے نبی نے کہا سات سال تک نماز بھی نہ کہو تو کیا کرو وقت دو محبت دو عزت دو احترام دو سات سال میں ہر شاہ بھر جائے گی پھر واپس تمہیں کرے گا ازہاری چندگی تمہیں واپس کرے گا ہمارے آج کل کے جو نوجوان والدین ہیں ایک تو ان پر سکول کا فوبیا سوار ہے دوسرے تو موبائل کا عذاب سوار ہے بچہ بات کرتا ہے ماں موبائل میں لگی ہو یہ کوئی ڈراما بھی کھی جانا ہے ہاں بکو کیا کہتے ہو سن رہی ہوں وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے بیوی بات کرنے لگتی ہے اور میاں صاحب فون میں لگ جاتا ہے میاں صاحب بات کرنے لگتے ہیں بیگم فون میں لگ جاتا ہے یہ تو ہماری زندگی اتنی لائف کالیٹی گندی ہو چکی ہے کہ انہیں کھانے پر بھی سکون نصیب نے کھانے پر بھی کاروبار کر رہا تھا بھلا روٹے کھا رہے ہو زہر کھا رہے ہو چلو اے ویدو گنجا ٹائلٹ میں ٹیلی فون سن رہے ہو دو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہاں کچھ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو اعتداء میرے نبی سے عبدالخالق کی تو ایک چھوٹے سی یونیورسٹیم میں بہت بیزی ہوں بہت بیزی ہوں میرے نبی کے سر پہ سات برعظم کے انسان اور جنات اور قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں اور میرا نبی بچوں کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے اور وقت کیسے نکالتے تھے ان کے لیے گھوڑا بن جاتا ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے کمر کو لیول کر کے اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے حسن حسین کمر میں چکر لگا کر پھر کہتے تھے تمہارا ہونٹ کیسا ہے جس کو اتنی ذمہ داریاں ملی ہوں وہ وقت نکالے یہ سبق تھا نسل کے لیے امت کے لیے دونوں بھائیوں کو اتار کے اکیلی زینب کو بٹھا کے چکر لگاتے تھے جھولے جھولاتے کشتی کڑاتے خود کشتی کرتے ان کے ساتھ کھیلتے بچوں آپ حیران ہوں گے حسین چھ سال کے حسن سات سال کے اور سات سال میں کوئی ایک نصیحت بچوں کو نہیں کی وہ دل دیا محبت دی ہر شہر آج کال کے ایک مثال سے بات ارز کرتا ہوں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی یہ جو ٹیلی فون ہوتے ہیں مجھے تو صرف وہ بند کرنا اور وہ آتا ہے سننا آتا ہے لیکن اس میں ایک بلو ٹوث ہوتا ہے جو سنتا رہتا ہوں اگر وہ آف ہو تو کوئی ڈیٹا شفٹ ہوگا لگے رہو لگے رہو ساری رہا لگے رہو اسے آن کرو گے تو ڈیٹا شفٹ ہوگا آج کال کے والدین نے اپنے بچوں کو بلو ٹوث آف کیا ہوگا اور ڈیٹا شفٹ کرنا چاہتا ہے وہ کیسے اوپ شفٹ ہوگا وہ کبھی اوپر سے گھر جائے گا کبھی ادھر سے گھر جائے کبھی ادھر سے گھر جائے شدت سختی ڈانڈ ڈپڑ دن زتانے میں نے چھوٹی عمر میں سگرٹ پینے شروع کر دی وہ پانچ چھ سال کی عمر چھ سال کی عمر اور اتنی عادت پڑ گئی کہ ایک دفعہ میں چھپ کے پی رہا تھا میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا اس کی عمر چار سال میں کہا اتاہرمی آئی دے ہمیں نا وہایا میں نے ایک اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کر ایک میں نے اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کریں اب مجھے سگرٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے کیسے کہ میری ماں نے میرے بازو پکڑے میں اور میری خالہ کے ہاتھ میں چمٹا ہے اور چمٹے میں انگارہ دہکتا ہوا اور وہ میرے یعنی پامہ تیرے موہ میں پامہ تیرے موہ میں پینے گا سگرٹ پینے گا اوہ میں نہیں پیندہ یہ ماں باپ یوں کرتے نہیں آیا نہیں چھوڑے وہ تو تبلیغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فان اتنی چھوٹی عمر سے میں نے سگرٹ شروع کی وہ گاؤں کے دہاتی محول میں سارے پیتے تھے ہکا اور سگرٹ تو میں نے بھی شروع کر لی تو یہ میرے موں میں انگارہ ڈال رہی انگارہ ڈالنے سے آدمی نہیں ہٹتا ہے وہ اور زدم میں آتا ہے محبت دو کل کو تم والدین بنو باپ بنو یمائیں بنے بچوں کو عزت دو محبت دو میرے نبی جب حضرت فاطمہ آتی تھی بسٹر پر بیٹھے ہیں زمین پر بیٹھے ہیں کرسی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ کے اس فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کریوں چومتے وہ سہلے تھے پھر ہاتھ پکڑے پکڑے آ کر چار پائی پر بیٹھا تھے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے اتنا پروٹوکول اولاد کو دو گے تو پھر وہ واپس آئے یہ ساری آپ کی اولاد ہے یہ تمہارے باپ ہیں اور تمہارے اصلی باپ ہیں ان کو عزت دو یہ ایک چپٹر میں نے تمہیں آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر آباد کرے تو یاد رکھنا گھروں کی آبادی کا تعلق شکل صورت سے نہیں ڈگری سے نہیں پیسوں سے نہیں سونے چاندی سے نہیں اللہ کی قسم صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اگر آنے والی لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں گے گھر ہمیشہ آباد رہے گا اگر زبان کا بول زہریلا ہو گیا سندگی پرواز ہو جائے